جو کام حسبے مدعا نہ ہوا ساڑھی صلاحی مگر اتباد ہوں تھی ٹیم ہو گیا ہے نہیں نا بھئی رب جو کام حسبے مدعا نہ ہوا ان کا چاہا ہوا برا نہ ہوا ساڑھی چاہی مگر اتباد ہوں لیکن قدرت دی مرضی نہیں بھئی مولی سلیمان تو پونے نہ ہو جی بول کاری صاحب نے ساڑھے اٹھو یہ تلاوت کرنی ہے یہ رنگیں بات ساکر یہ یاد رکھنا یہ دلیلیں ہیں اس کے ہونے کی اللہ نے کچھ اختیار بندے کو دیئے ہیں باقی اس کے پاس ہی اختیار تو اللہ سب اختیار بندے کو دیتے ہیں بندہ تو ربوں نے گدابہ کر دے اس لیے اپنے پاس رکھیں تاکہ اس کو میں ساتھ ساتھ احساس کرواتا رہوں کہ تو نہیں ہے میں ہی ہوں اس لیے تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ارز کی تھی حضور ربوں نے کمیں پچھانے آپ نے فرمایا میں نے اپنے فیصلوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے پہچھا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے پہچھا میں کچھ کرنے نکلا وہ کچھ گیا پھر میں سمجھ گیا تو نہیں کرنے والا کوئی ہے کوئی ہے اور وہ اور کوئی نہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے یہ جیسے میں نے کہا نا کچھ ہمیں نہیں ہیں اس نے اختیار اور جو مارے پاس ہیں وہ گلتیوں پر گلتیوں کرتے ہیں گلتی دیکھو آپ اکثر دیکھیں گے یہ شناختی کار پہ آئے دن وہ خبریں ہوتی ہیں کیا ہے جی نام محمد سلمان جنس کیا لکھ دیا عورت گلتیوں ہوتی ہیں نا کمیوٹر گلتیاں کر جاتا ہے لیکن کیا ہے رضا ہے تو اس کی قدرت دیکھو کبھی آپ نے دیکھا آج تک کہ بڑی کے درخت پر کریلا نکلایا ہو ہے کوئی گلتی نہیں ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی کو کہتے سنا ہو جناب میں نے تو وہ کریلے لگایا تھے تو کریلے کی بھیل سے جناب وہ قدو نکلایا ہے ہوا کبھی کبھی بھی نہیں ہوا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتو وہ ہے وزلتی ہوئی بتو جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیجتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے پھر کسی اور صوفی بابے نے بڑا سونا لکھا تھا آئے آئے وہ کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے دیکھو نا درہ جی ٹہنی یہ دیکھو نا درہ جی یہ یہ اس کی تخلیق آئے کے نہیں ہے دیکھو یہ پھلے ڈوڑی تھی نا درہ جی پھول تو بعد میں بنا ارے رنگ کی ڈوڑی ہے تو بھئی اگر ڈوڑی ارے رنگ کی ہے تو پھر بھول بھی ارے رنگ کی ہونا چاہیے تھا یہ کون ہے درہ جس نے ارے رنگ کی ڈوڑی میں سے لال پھول نکال لیا ہے بھئی دیکھو تو صحیح نہیں ہے بھئی پیچھے ڈٹا نہیں آ رہی ہے وہ بھی تو سبز ہی ہے نا بھئی اگر ٹانی سبز ہے تو پھول بھی سبز ہی ہونا چاہیے تھا یہ درہ جی کون ہے جس نے سبز ٹانی اور سبز ڈوڑی میں سے لال پھول نکال دیا ہے اسے بھی تو کسی نے کہا تھا ٹانی ٹانی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے دیکھو نا دیکھو نا ہم کلر کرواتے ہیں تو جی کدا کرایا جی برجر دا کرایا جی یا بریٹو دا کرایا جی اے کڑا ہے درہ جی برجر کے بریٹو ہے کس نے کیا درہ جی کلر یہ یا کس کمپنی سے کلر منگو آئے گئے ہیں کتنے مستری لگے تھے اس کو کلر کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہے درہ جی اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعَا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُلْفَا يَقُونَ سبحان عَلَا کسے گونی چڑھ دا جب آپ گئے اِنَّمَرُود کے دربار میں صداوتِ تحید دینے اَلَمْ تَرَا إِلَى اللَّذِي حَاجَ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّي اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ تو آپ نے کہا اِذُ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّي اَلَّذِي يُحِي وَيُمِیت آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے تو آگے سے بکواس کرتا ہے قَالَ اَنَا اُوْحِي وَا اُمِیت اے کامتے میں بھی کر لنا تو کیا کیا ایک جو قیدی تھا جس کو سولی ہو نہیں تھی اس کو رہا کر دیا اور ایک رات چلتے کو پکڑ کے اس نے سولی دے دی اور کہتا جی دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں پھر ابراہیم اللہ علیہ السلام نے مناظرانہ انداز میں آگے سے کیا فرمایا آپ نے فرمایا قَالَ اِبْرَحِيمُ فَإِنَ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ اور میرا رب وہ ہے کہ سوریت کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے تو اتنا تو نکال کے بتا ہے مغرب سے ہے نکال کے بتا ہے قرآن کی اَفَبُهِ تَلَّذِي قَفَر اس کافر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یہ سارے رنگ ہیں دیکھو یہ پھول پکار پکار کے نہیں کہہ رہا ہے ایدر ہے ایدر ہے ایدر ترہ موکیہ کا پھول چلو اس کو تو دیکھو نا اس کو پھر اس نے ایک ہی رنگ بخشا ہے لال رنگ ہیں وہ کہیں پھول ایسی ہیں کہ ایک ہی پتی میں کتنی کتنے رنگ ہیں کتنے کتنے رنگ ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گنگتی ہے پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی بس ہم میں سڑھے نون تک حضرت